اسلام علیکم دستو کیا حال ہے ٹک ٹاک یہ آج میں آپ کو یہ سوچ لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں کیونکہ اس کے زیادہ فیدے ہیں اور نقصان کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کے زیادہ عید چور سوچ بھی یہ کام کرے گا یہ بٹن اور خدا نہ خواستہ بعض اوقات آپ سبزی لے رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز یا ان کے بزار سے لے رہے ہیں آگے بچہ بیٹھا ہے تو اس نے ایک لیٹر بھما دیا تو پھر بھی نقصان ہے یا ان کے گاڑی چل پڑے گی یا پھر بچہ نہ بیٹھا ہو تو سوچ بند کرنا آپ بھول گئے تو باہر والے کسی بچے نے یا بڑے نے ایک لیٹر بھما دیا تو پھر بھی بائیک چل پڑے گی ایسے آپ یا پھر آپ کا فون آ گیا ہے تو فون آپ یعنی کہ فون میں مصروف ہیں کسی بچے نے سوچ بند کرنا بھول گئے تو کسی نے ایک لیٹر بھما دیا تو پھر بھی نقصان ہے یعنی کہ بائیک چل پڑے گی یعنی کہ اس کا یہ بہت سارے فیادے ہیں اے چور سوچ بھی یہ آپ کہیں پے اجسٹ کر لیں تو یہ چور سوچ کا بھی یہ کام دے گا یہ بٹن اور یہ میں نے کیسے لگایا ہے اور جولٹا کو کیسے لگتا ہے اور روڈ کین کو کیسے لگتا ہے یعنی ان کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو میں اس کا بتا دیتا ہوں یہ اکثر یعنی یہ ہائی بریگ لکھا هوا ہے یہ ہائی بریگ لکھا هوا ہے اس میں یہ میں نے ایک ویر میرے میں اجسٹ کی ہے کیونکہ یہ بارہ ورلد کرانٹ ہم نے دینا ہے اس کو کنٹرولر کو کنٹرولر کو جب بارہ ورڈ کرانٹ دیں گے چاہے بریک سے دیں گے یا چاہے بٹن سے دیں گے یا ڈریکٹ دیں گے تو یہ ہب موٹر نہیں چلے گی یہ ہب موٹر کٹ ہو جائے گی کیونکہ یہ اسی لیے ہوتا ہے یعنی کہ جب بریک دبائیں تو ہب موٹر پہ اثر نہ پڑے ہب موٹر جلنے کا خطرہ نہیں ہوتا اسی لیے یعنی کہ وہ بریک بریک سوچ سے یعنی کہ کلاچ کا کام کرتے ہان ہے یعنی کہ بریک سوچی ہے یہ کلچ یا یعنی کہ اس کا بریک کا کام کرتے ہیں تو یہ جولٹا کی جو بہر ہے یعنی کہ وہ جولٹا کی ہوتی ہے تین تاروں والی گریپ ایسی ہوتی ہے یعنی کہ یہی کلر ہوتا ہے اس میں تین تاروں والی کپلر جو ہے تو یہ سنٹر میں اس کی برون ہوتی ہے برون کلر کی تو وہ برون کلر کی جو ہے نا اس میں بارہ مولٹ کرانٹ کنٹرولر میں جاتا ہے اور وہ ہاب موٹر کٹ ہوتی ہے آپ کو سمجھ نہ آئے جولٹا کی تو آپ بریک سوچ یعنی کہ یہاں پچھلا بریک سوچ جیسے ہے یہ اس کو آپ ہلائیں گے ایسے پرلی سیڈ سے یعنی کہ ہلائیں گے اور یہاں پہ ایک گریپ ہوگی تین تاروں والی تو اس میں برون کلر کی ویر جو ہے اس میں آپ نے بارہ ورڈ کرنٹ دینا ہے جولٹا کو اور یہ روڈ گنگ ہے روڈ گنگ کو یعنی کہ یہ دو قسم کے بس کنٹرولر ہیں یعنی کہ ایک یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور ایک سلور کلر کا ہوتا اب یہ یعنی کہ بارہ ورڈ کرنٹ جو دینا ہے ایک میں نے یعنی کہ یہ دیکھو یہ فلیشر کی یہ بلیک ہے یہ ایک فلیشر کی بلیک سے لگا دیا ہے اور ایک جو ہے نا یہ ادھر لگا دیا ہے یہ بٹن میں دو یعنی کہ کوئی آن آف والا بٹن بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ میں نے دو ویر جو ہے نا کٹھی کار کے یہاں سفید جو یہاں لگا دیا ہے اور جس سیٹ پہ آپ گھومائیں گے بائک نہیں چلے گی ٹھیک ہے جس سیٹ پہ آپ سنٹر میں رکھیں گے تو بائک ویسے یعنی جیسے چلتی ہے ویسے چلتی ہے اب میں آپ کو چلا کے دکھا دوں یعنی کہ یہ بٹن یہ دیکھیں نا یہ ایک لیٹر آپ گھومارا ہے یہ بٹن سنٹر میں ہے یہ بٹن سنٹر میں ہے یہ دیکھیں یہ ایک لیٹر گھومارا ہے ٹھیک ہے اب چال رہی ہے اب یہ بٹن میں یہ دیکھو یہ بٹن میں نے ایک سیٹ پہ کر دیا جس سیٹ پہ بھی کر دوں بریک مارو اب یہ دیکھو ایک لیٹر گھومارا ہے ایک لیٹر گمارہ یہ بائک نہیں چال رہی یہ جدھر بھی کرو یعنی کہ اس سیڈ پہ کر دوں گا تو پھر بھی بائک نہیں چلے گی آپ آن آف والا بٹن بھی لگا سکتے ہیں تو آپ اس کو جہاں بھی ایجسٹ کریں آپ یعنی کہ یہاں پہ کہیں پہ ایجسٹ کر سکتے ہیں کوئی اور آن آف والا بٹن لگا سکتے ہیں تو ویئر کا کنیکشن میں نے آپ کو بتا دیا ہے ویئروں کا یعنی کہ یہی بارہ ورلٹ کرنٹ اس ویئر کو دینا ہے بس بٹن جو بھی لگائیں چاہے ٹچ بٹن لگائیں یا چاہے آن آف والا دبانے والا پوش بٹن یا جو بھی لگائیں یعنی کہ آن آف والا آپ نے بٹن لگانا ہے ادھر اور آپ کا بہت فیدہ ہے اس میں یعنی کہ بعض اوقات کوئی بچے بیٹھے ہیں پیچھے آپ آگے بیٹھے ہیں کوئی بچے ایک لٹر دبا دیا تو پھر آپ گر جائیں گے تو گاڑی کو بھی نقصان ٹھیک ہے دوستو میں نے یہی بتانا تھا آپ کو یہ آپ کا فیدہ ہے جس کے پاس بھی بائک ہو یا یعنی کہ مکینک ہو آپ یہ چور سوچ یعنی کہ ایز چور سوچ آپ لگا دیں اور کہیں پہ بھی اجسٹ کر لیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دینا کوئی سمجھ نہ آئے تو مجھے کمنٹ پہلے کر دیا کریں پھر ویڈس اپ پہ جو ہے نا آپ مجھے میسج کر دیا کریں یا وائس بھیج دیا کریں میں انشاءاللہ اچھا رسپانس دوں گا ٹھیک ہے اسلام علیکم